دنیا میں پیشے والا ہو یا غریب ہو دونوں کا مکہ نالگ ہوتا ہے میں مانتا ہوں پیشے والے کا مکہ نالگ ہے غریب کا مکہ نالگ ہے فرق نظر آتا ہے ڈرائیور بنگلے کے کوارٹر میں رہ رہا ہے اور سیٹ بنگلے کے اندر رہ رہا ہے ڈرائیور کے پاس آدھا کمرہ ہے سیٹ کے پاس اندرہ کمرہ ہیں دونوں جا رہے ہیں ہاسا ہوا سیٹ اور ڈرائیور دونوں مر گئے دونوں کا کفن ایک ہی کپڑے گا دونوں کا جنازہ ایک ہی بولانا پڑا رہا ہے دونوں کی کمر ایک ہی جیسی خود ہی جا رہی ہے دونوں کو ایک ہی ساتھ اپنائے جا رہا ہے ارے سیٹ صاحب کے سولہ کمرے تھے اس کو بھی ترہ سائی کمر دو گے یہ تو چلو ملازم تھا ڈرائیور تھا تو اسے چھوٹے کمرے میں سوتا تھا اسے کمرے میں تو اسی بھی نہیں تھا مکہ ڈرائیور تو چلو ٹھیک ہے اب سیٹ کھڑا تو نہ بڑا تو کوئی بولے گا بے اکوف ہو گیا ہے دنیا میں لگ لگ گھر ہوتا ہے قبر ایک ہی جیسا گھر ہوتا ہے قبر نہیں بدلتی اب اسی قبر کے اندر وہ ستہ ہے کہ ڈرائیور حلال روزی کما کر اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو اور سیٹ حرام روزی کما کر اس کی قبر جہنم کا گھرہ بنا ہوا دونوں کی قبر ایک ساتھ ہوگی نظر دونوں کو سیم آ رہا ہوگا دونوں کی مٹی کے تودے نظر آ رہے ہوگئے دونوں کی قبروں پر یک سا پھول لگے ہوئے ہیں دونوں کی قبروں کے اپر یک سا مروہ چڑھا ہوا ہے دونوں کی قبریں یک سا طور پر بنی ہوئی ہیں مگر قبر کے اندر دونوں کا حال جدہ جدہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ملازم خیانت کر کر کے اس کی قبر جہنم کا گھرہ بنی ہوئی ہو اور سیٹھ پیسے والا نیک پریزگار متقی نمازی حلال روزی کمانے والا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار پریزگار نمازی حرام روزی سے بچنے والا سوس سے بچنے والا رشوت سے بچنے والا دوکے سے بچنے والا ملاور سے بچنے والا دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا لوگوں کا خیال لکنے والا حج فرض ہونے کی صورت میں حج کرنے والا زکاة فرض ہونے کی صورت میں پوری زکاة ادا کرنے والا تمام تر مال کے حقوق ادا کرنے والا وہ ستہ ہے کہ احساس سیٹ قبر میں جائے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو